تو یہی کہا تھا کہ کڑے احتساب احتساب کو آپ نیاب یا کرپشن کو صرف نہ دیکھیں ان کے فیصلوں کا کہ کن بند کمروں میں ملتے ہیں کیا فیصلوں ہوتے ہیں سنگ ہے دو ہاتھیوں کی جس میں آپ اور میں اور پچیس کروڑا عوام گاز کیوں سے نہیں انہوں نے کرنا نہیں ہمیں کسی قابل سمجھتے کہ یہاں پر بول دے ایک دفعہ کہ ہم ہیں یہ کریں گے اور یہی کرتے رہیں گے رہنا کے رہنا بھی تو بولیے بسٹر اٹھاؤ دفعہ ہو جائے اس لوگ سے ڈیارہ عرب ڈالر کی آپ کی جائداد نکل آتی ہے اور آپ ایک عرب ڈالر کی ٹھیک مانگ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے کوئی پوچھنے والا ہے ان سے ایک بیانیا تھا جن کی سہارہ لے کر یہ لوگ اقتدار میں آتے تھے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے جنرل باجواہ صاحب یا جنرل فیس کا نام لیا تو پارٹی ان کو سمجھانے پہنچ گئی پھر اس کے بعد جس وقت یہ اشتعال انگیز تقریریں مریم صاحبہ کرتی کی تو پیچھے پانچ تصویریں لگتی تھیں پھر پتا چلا کہ ایک تصویر بیچ مزر آئے بہونے شروع ہو گئے کہ ایسے نہیں ملتا کہ پچاس روپے کے سٹام پیپر پہ آپ کو چاہت ساں کوئی پوچھے نا اس کے بعد آپ کو باجے گاجوں کے ساتھ لے کر آئیں عدالتیں اٹھ کر ائرپورٹ چلی جائیں پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو سبیتری سپیچ کروائی جائیں دوسری پارٹی کا جو حال کیا نشان لینا مار دھار پکڑ دھکڑ فارم پورٹی سیون اور جس دھڑلے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال دھاندلی کی گئی تو آپ سب چیزوں کے بینیفیشری ہونے کے بعد بولیں کہ پوری ککڑی کھانے کے بعد آپ نے پہندہ کڑوا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا عوام آپ کی دکھوں تکلیفوں میں بیٹھ گئی ہیں اور ان کی گفتگو سنیں ان کے آئیڈیاز سنیں ملک میں یہاں پر ایک آئیٹی سٹی بنے گا آئیٹی انڈسٹری ہوگی او بھائیہ بی پین لائے کے سنو پرٹر استعمال کرنا پہند ہے پہلے ہمیں یہ تو آزادی دے دیں کل سے شباہ شریف صاحب وہ تازیت کر رہے ہیں ایران کے صدر ان کی اور وہ ایم بی ایس کے والد صاحب کے طبعے اب بندہ پوچھیں بی پین لگا کر آپ پوچھ رہے ہیں کون صاحب کیا چل رہے ہیں اس ملک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سیاست ڈاٹ پی کے آپ دیکھ رہے ہیں جمال حمد آپ کے ساتھ ہوں سائرہ بانو صاحب میرے ساتھ موجود ہے سینر سیاستدان ہے عوامی سیاستدان ہے سائرہ بانو صاحب میڈم اسلام علیکم اسلام علیکم مہم سب سے پہلے پنجاب اسمبلی میں حد کی عزت منظور ہو گیا نواز شریف صاحب کی صاحب زادی مرم نواز شریف صاحبہ ہیں پنجاب کو کہا جا رہا ہے پیکا کے بعد اب حد کی عزت بلی پنجاب حکومت نے بنایا ہے تارگٹ بتایا جا رہا ہے کہ اس بل کے بعد وی لاؤگز یوٹیوب ٹک ٹاکرز سب کو تارگٹ کیا جائے گا حد کی عزت کرنے پر تو کس طرح سے سمجھ رہی ہے حد کی عزت بل کو آپ کس لیے بنایا گا یہ بل کس کی عزت اپنی عزت ہو گیا ان کی پہلے تو بل تاب آئے نا کہ جب وہ چیز گراؤنڈ پر موجود ہو جو گراؤنڈ پر چیز ہے ہی نہیں تو اس پر کون سا بل آئے گا کیونکہ جہاں تک میں نے سنا ہے وہ عزت کمانی پڑتی ہے کوئی عزت یا احترام یہ ایک ایسی ہی چیز ہے یا محبت محبت عزت احترام جو زبردستی کسی کے دل پر پیدا نہیں کی جاسے وہ انسان کے دل سے یا کسی کے لیے خود بخود پیدا ہوتی ہے اگر آپ فیک نیوز کی بات کریں تو اس پر بات کر لیتے باقی اس بل کی مجھے سمجھنی آئی کہ اس پر ایک مطلب دل میں آپ جو مرضی سلاواتیں سنا لیں برا بھلا بول دیں لیکن ہم نے موہ پہ نہیں کہنا ایسر بل ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ عزت جو تنقید کی جاتی ہے بلو دی بل باتیں کی جاتی ہیں عزت پر حملے کی جاتے ہیں اس سب کا خاتمہ بلو دی بل سے نہیں بات کرنی چاہیے سٹارٹ تو جو پجاب میں گورنمنٹ ہے مسلم لیگ نون کی انہوں نے کی تھی کہ جس وقت بے نظیر صاحبہ کی ذات پر حملے ہوئے دیکھیں ابھی تو ابھی یہ حالات بعد میں آتے ہیں جس طریقے سے مطلب ایوان میں بھی آپ نے ان کو گالم گلوز کرتے میں دیکھا ہوگا ان کے تلال چودری ہیں ان کے آبید شیر علی بہت سارے لوگ ہیں جس طریقے سے آپ کو دیکھا ہوگا پارلیمنٹ میں بھی ایک اور پھر ان کے ایک میمبر نے بولا ہے کہ یہ تو ہمارا کلچر ہے بلو دی بیل تو بات نہیں ہونی چاہیے اور مجھے امید ہے کہ یہ پہلے اپنی پارٹی کے اوپر اس کو لاغو کروائیں گے نون والے اور پھر اس کے بعد باقی عوام عام پر آئے گا کیونکہ میں تو ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ بقول مشتاق یوسیفی کے میں تہلے بھی کوٹ کر چکی ہوں کیونکہ ان حالات کو دیکھے جو اپنے برد پیشر اور گالی بھی کابو رکھے گا یا تو وہ والی اولہ ہوگا یا حالات کا ذمہ دا اب بیچاری عوام سے دل کا بھراس نکالنے کی یہ سوالت بھی نہیں لے گئے گے جو ہمارے صحافی ہیں جو سینئر صحافی ہیں وہ اس بل کی آڑ میں بتا رہے ہیں کہ شبہ ظاہر کیا جار ہے کہ صحافیوں پر پابندی نہیں لگائی جائے گی ازادی اظہار رائے پر پابندی لگائی جائے گی سوشل میڈیا کو پابندی جو ہے اور اس کو نکیل ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو ان کی مرضی کی حق میں بات نہیں کرے گا اس کو اس بل کی آڑ میں نشان عبرت بنانے کا یادہ رکھتی ہے نون لک کی حکومت تو آپ کیا سمجھتی ہیں نون لک کی حکومت پہلے بھی پنجاب میں رہی ہے تب پی کارڈننس کوئی تھا ان کا تو یہ ایسا ہی ہے صحافیوں کو اپنے خلاف ہونے والی باتوں کو خاموش کروانا مقصد ہی ہے دیکھیں تنقید تنقید کو سہنا سیکھنا چاہیے اور اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو انسان اس کے اوپر اپنی اصلاح کریں لیکن یہ نہیں ہوا سکتا نا کہ آپ ہماری آنکھوں سے سرما چرپ چرالیں سامنے سامنے سارے کام اور اس کے بعد اظہار آزادی ہے سارے رائے کے اوپر پابندی لگنی چاہیے ہاں کوئی ایسا کانون ہونا چاہیے میں اس حق میں اس حق میں ہوں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوٹا تو بہت سارے لوگ مطلب ان میں سب یوٹیوبرز کتری میں کہہ سکتی کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کمائک لے کر آپ نے دیکھا بعض دفعہ لوگوں کی عزت نفس بھی مجرور کی جاتی ہے یا پوچھا جاتا ہے ایسا کوئی قانون لا کے ان پر جس طرح ہونا چاہیے کہ ہر جو بھی ہے اپنے آپ کو ریجسٹر کروایا جائے لیکن مجھے بتائیں کہ اگر وی پی این سے ان کا کام نہیں چلا تو اب یہ قانون لے کر آئیں گے میں تو کہہ رہی ہوں کیا میں سوری پتہ نہیں ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ پہلے زمانے میں بادشاہ زبردستی محنس بنایا کرتے تھے مردوں کو تو میرے خلال میں ابھی زبردستی ہماری زبانیں کٹا کرے گی اور یہ مجھے سمجھ نہیں آئی تو پھر اگر سب کچھ کرنا ہے تو پھر کھل کھلا کر یہاں پر ایک بادشاہی نظام آجے جو بادشاہی ظلمت کا نشاہ وہ ہوتا تھا نظام وہ لے کر آجے پھر بطن کے نام کے ساتھ اسلامی جمہوری ہے پاکستان کیوں لگایا تھا جمہور نکال دیں اس میں سے میں عدالتوں سے اسلام سے خاص ہے کچھ ایسے کمنٹس آ رہے ہیں کچھ ایسے ریمارکس آ رہے ہیں کہ لگ رائے کے عدالتیں اس نظام میں اور پھر عوام کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر چکی ہیں آئینوں قانون کے مطابق کمیشنر راول پنڈی جب ان کا ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی آپ نے اس کی سٹیٹمنٹ کو تنبیو الغافلین کا نام دیا تھا اب اسلامات ہائی کورٹ محسن کیانی صاحب کی سٹیٹمنٹ کیا سمجھ رہی ہیں آپ عائنوں قانون دھجیوں وڑھائی گئی ہیں دو سالوں میں اب وہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہیں یا پھر ہم تین اور جا رہے ہیں ہم لوگ جہاں رہتے ہیں جہاں پر جو ہمارا بلک جس سازشوں اور اخواہوں کی زد میں آیا رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اڑنے والی اخواہوں کی ایک سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ سچی ہوتی تو اتنی یہ سب نظام ہو چکے ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں کہ اب انہوں نے میرا مطلب سوچتی ہوں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب کوئی اچھا بھی ہونا شروع ہوتا ہے تو ہمیں اس میں میں اپنی بات کر رہی ہوں میں بھی آپ بتا رہی ہوں مجھے کیسے اس میری بات کو لیں کہ کہیں نہیں تو کوئی سازش کی بھو آ رہی ہوتی اگر یہ سارا چیز ہوئی ہے بہت اچھی بات ہے پہلے یہ سب چیز شروع ہو جانی چاہیے چاہیے تھی تو ہمارا وہ کہتے ہیں کہ فیصلوں میں عدلیہ کا 139 نمبر نہ ہوتا جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا پہلے تو ججز کے خطو پر وہ ہونا چاہیے تھا پھر بہت ساری چیزوں پر سو موٹر لینا چاہیے تھا چلیں ابھی یہ فیصلہ آیا بہت اچھی بات ہے لیکن کہیں نہ کہیں دل میں ایک یہ خوف رہتا ہے کہ یہ سب حالات مل کر کسی اور جگہ تو نہیں دھکیر رہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن نہ نگلتے بنے نہ اگلتے بنے کہ سمجھ نہیں آرہی کہ ایک چوتن ہے کہ سٹوری کا اینڈ کیسے کیا جائے اس کو ختم کیسے کیا جائے بعض دفعہ آپ نے دیکھے ہوں گے گروہ میں بہت ہی لمبا کر دیتے ہیں سمجھ نہیں آتا ہے راکھر کو تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اداروں کے درمیان کی رسہ کشی کو حالانکہ اس کو رسہ کشی تو میں مہاوردن بول رہی ہوں ہر ادارے کو اپنی حدودوں کا یوت میں کام کرنا چاہیے ہر ادارے کو تو یہ نوبت ہی نہ آتی تو یہ کہیں نوبت مجھے سے در لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی امرجنسی کی طرف نہ اشارہ ہو جائے یا اس طرف حالات نہ چلے جائیں کیونکہ سیاستدانوں کی تو ہاتھ کی اپیاو اس کی بات رہی نہیں کہ ایک دوسرے پر الزام لگا چکے ہیں آپ نے حنیف عباسی اور کاکر صاحب کی گفتگو سنی ہوگی آپ نے مصطفیٰ کمال اور کامران ٹیسوری کی گفتگو سنی ہوگی پھر جس طریقے سے آپس میں مطلب ایک پارٹی کے بندے کا بیان دوسرے سے نہیں ملتا شاید خاتان عباسی ہو جائیں محمد زبیر صاحب ہو رانا سناولہ ہو مطلب ہر کوئی اپنی اپنی بولی بول رہے اور کوئی مزید کی بات ہے اس پر ایکشن بھی نہیں لیا جا رہا تو اینڈ میں یہی رہ جاتا ہے کہ تنازہ اتنا بڑے کہ ایک جواز مل جائے آپ کو یہ قدم اٹھانے کا میں بہت ورس جا کر سوچتی ہوں کیونکہ جو حالات ہیں اگر آپ مجھے بولیں کہ آپ پوزیٹیو ہو کے سوچا کریں میں نے ابھی تک کوئی پوزیٹیو چیز دیکھی نہیں تاریخ کے پنے اٹھا کے کھنگانے ہمارے ساتھ ہوا بھی تو بہت ورس ٹری ہے نا جو ہم نے دیکھا ہے آئینوں قانون کے مطابق نہ انتخاب ہوا نہ کچھ اور ہوا پاوم پورٹی فائف ابھی کہہ رہے کہ ان کو حکومت دے دی جائے مطلب اگر یہ سارے پاوم پورٹی فائف اور پورٹی سیون کا جھگڑا ختم ہو جاتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے ان سیاست دانوں کو چاہیے کہ اگر یہ سیاست سیاست اور جمہوریت کی بات کرے تو پھر اس میں کسی کسی کی مداخلت نہ ہو اگر میں تو دو ہزار تیرہ سے اس سیاست کو پہلے ظاہر ہے آپ میڈیا نیوز پیپرز یہ وہ سنتے ہیں آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں بہت دو ہزار تیرہ سے کچھ زیادہ ہی مطلب جس طریقے سے انٹرسٹ تھا جو پارٹی کا تھا دو ہزار اٹھارہ پہ اگر تانی دیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہاتھ رکھنے والوں کا ہاتھ دونوں طرف کا اگر انہوں نے پنجاب اور کے پی کیسے سپورز جو بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا تو یہاں پر سندھ میں انہوں نے ہاتھ اوپر کر دی سندھ میں فرمائش پوری کی گئی کہ ہاں جی آپ کو سوپہ دیا جائے گا جو سندھ کی سیکنڈ یہاں کی جو پارٹی جو جیٹ دی ہے جو ہماری مسلم نیٹ فانچنل ہے اس کو بالکل وہ کہہ رہے نا کہ سائیڈ اوپر لگا دیا تو مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کے اوپر ہاتھ مطلب کسی کو وہ کہہتے ہیں نا کونی ہی تھے کسی نے پورا ایسے گئے اچھا آپ اس پر سائیفر کیس چل رہا ہے آج اسلامباد ہائی کوٹ میں بڑی ایمپورٹن ایک ڈیولپمنٹ ہوئی پرسیگوٹر نے یہ کہا ہے کہ سائیفر کا مطن وہی ہے جو عمران خان نے بیان کیا تو مطلب یہ بات تو پھر درست ہوئی کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہمیں دھمکی دی گئی تھی اچھے دیکھیں ابھی کل سے ایک ویڈیو آ رہی ہے میں آپ کو شیئر کروں گی کہ اس میں مطلب امریکہ وہیں پر ان کی کوئی سینیٹر تھے یا میمبر تھے تو انہوں نے بولا تھا کہ اس امریکی سپیر کو کہ آپ جا کر آپ نے یہ سارا کام کیا اس کے لئے معافی مانگے میں آپ کو شیئر کر دوں گی وہ سوشل میڈیا پر اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی تو دیکھیں میں نے آپ بھی کے پروگرام میں کہا تھا کہ بتا دیجئے نا کہ سائفر کا تو ہمیں کچھ وہی دوبارہ دور آؤں کہ تھا نہیں تھا پھر ملکی سلامتی تھی پھر غائب ہوا پھر ایک نکا پڑا ہوا ہے پھر کا جاتے جاتے چھڑا کر لے گئے پھر کا یہ ہے تو خود ہی نہیں پتا چکتا ہے کہ بیان کرنا کیا رہے تو یہ سارے جو باقیات اور جو کیسیز ہیں آپ کے سامنے یہ سب سیاسی اور انتقامی نویت کے کیسیز ہیں ایسا تو کوئی کیس نہیں ہے کہ آپ کا کہ کسی اس پر کریں آپ نے دیکھا ہی ہوگا آج بھی ایک کیس چلا گیا اس سے پہلے جو ہوا توشہ خانہ والا القادر والا کر نہیں سکتے مزے کی بات یہ کہ القادر ہو یا تین چار کیسیز ہو کڑی سے کڑی ملتی ہے نا اس کڑی میں بہت سے پردہ نشینوں کے نام ہیں ملک ریاض صاحب کا نام تو القادر یوریورسٹی اور زنگرین ساری معاملات میں آ رہا ہے لیکن آپ مجھے بتائیں یہاں پر کسی کا اتنا ان پر ہاتھ ڈالتا جا سکتا ہے تو جب بیچ کی کڑی نہ ہوگی تو چین کیسے کمپلیٹ ہوگی اس چین کو کسی کی گردن کے گرد کیسے لگیٹا جا سکتا ہے تو یہ بس ایسے ہی اندازے بعض دفعہ انسان کے غلط ہی ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے ہوگا یہ یوں ہوگا یہ دباؤ ہوگا پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا لیکن اندازے غلط ہوگے اور آپ وہ کہتے ہیں نا کہ رائطہ اتنا پھیل چکا ہے کہ آپ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی صفائی کیسے کی جائیں اور یہ بہت پہلے ہم نے کہا تھا جس وقت یہ ریجیم چینج کی بات جو گورنمنٹ بنی تھی اور الیکشن کے بارے میں سماد ہوئے تھا نتیم ملک صاحب کا پرگرام تھا تو یہی کہا تھا کہ کڑے احتساب احتساب کو آپ نیاب یا کرپشن کو صرف نہ دیکھیں ان کے فیصلوں کا کہ کن بند کمروں میں ملتے ہیں کیا فیصلے ہوتے ہیں اس کڑے احتساب کے علاوہ جو الیکشن ہیں وہ ناوگزیر ہیں اور وہی بات ہے کہ پہلے یہ سب صفائی ہونی چاہیے تھی اس کے بعد یہ کام ہونا چاہیے تھا اب سمجھ نہیں آ رہی اور اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جنگ ہے دو ہاتھیوں کی اس میں آپ اور میں اور پچیس کروڑ عوام گاز کیوں سے مدد وہاں کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی یعنی کہ کس طریقے سے ملک چل رہا ہے وہاں پر لڑائی آپ دیکھیں تو اور ہے صبحوں کا لوگوں کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے گندم سکینڈل کا آج تک آپ کو بتانا چاہے سکا کہ گندم سکینڈل انہوں نے کہا ایک ہفتہ میں ریپورٹ تھے آج پندرہ دن ہو گئے گندم سکینڈل کا ہی نہیں پتا کہ جی وہ ایسی طور پتا تھے پی ایم شہباد شریف نے بھی چارٹ مطلب یہ مجھے غصہ اسی بات پر آتا ہے جو میرا جو چھگڑا ہے وہ یہی ہے کہ مجھے اپنی نارمل زندگی میں بھی میں کہتی ہوں کہ مجھے کوئی بے حکوف نہ سمجھے صاف بات کریں نہیں انہوں نے کرنا نہیں ہمیں کسی قابل سمجھتے ہیں کہ یہاں پر بول دے ایک دفعہ کہ ہم ہیں یہ کریں گے اور یہی کرتے رہیں گے رہنا کے رہنا تو بولیے بس لٹھاؤ دفعہ ہو جائے اس لوگ سے یہ کہہ دیں میں سکون میں آ جاؤں گی مطلب چار افسر پکڑے ان چار افسر کی اتنی سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یوکرین سے معایدہ کر کے اور لاکھوں ٹن گندم یہاں پر منگوا لیں یعنی کہ کاکر کو بھی کلین چیٹ مل گئے اس آگدار صاحب کو بھی کلین چیٹ مل گئے جو ای سی سی کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے چھے لاکھ ٹن گندم کا بھی یہ مارچ میں بھی دیا وہ پاس ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اسی طرح کی ایک اور سٹیٹمنٹ ڈیولپنٹ بھی تھی کہ جو ڈسکوز ہیں بجلی کی تقسیمکار جو کمپنیاں ہیں وہاں پر آئیس آئی کے اور آئیس آئی کے غالباً جو آئیس آئی کے ان کو لگایا جائے گا جو ایک بورڈ بنا تھا اس نے بھی پتہ نہیں کتنے بلین کا نقصان کیا اس کو ہٹا دیا گیا ہے ریکاوریز کے لیے شفافیت کے لیے ایجنسیز کے لوگ اب وہاں پر لگائے جائیں گے تو اس اس ڈیولپنٹ بھی کیسے دیکھتے ہیں آہ جی یہ سنا تھا یہ بھی آپ نے بات کر دی لیکن یہ بات آئی تھی تقریباً جس وقت گورنمنٹ کے لاز ڈیس تھے جون جولائی تب ہم نے سنا تھا تب میں نے کوئی ایک سکرین چوٹ تھا یہ ٹویٹ ہے وہ بھی میں نے سیف کر کے رکھی ہوئی ہے کہ یہ لگائے جائیں گے تو اس کو میں کیسے دیکھتی ہوں اس کو حیرت سے دیکھتی ایسے کر کے دیکھتی اور کیسے دیکھنا ہے اس کو تو بس ٹھیک ہے کیونکہ سکوپ تو یہاں پر بھی بہت زیادہ ہے آپ ہر سال فیول ایجسمنٹ ہر مہینے فیول ایجسمنٹ میں عوام سے لیں عوام روئے گی چیخے گی چلائے گی دیکھیں سب سے بڑی جو دہشت گردی بولنے ڈاکہ زنی بولنے یہ ہے کہ دیکھیں جو ماں باپ ہیں میں کچھ بھی کروں گی میں اپنا پیٹ کٹ لوں گی میں کوئی حدر سے اپنی ضرورت سام کر لوں گی بات جو اس وقت پچاس ٹیمپریچر ہے میں اپنے بچوں کو ایک لیس دبیر میں تین چار گھنٹے میں ضرور ایسی یا تھنڈے کمرے میں پنکھا کولر کچھ بھی لگا کے میں کنوں گی تو یہ تو سیدھا سیدھا میں کیا کہہ سکتی آج صبح ایک سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں دو ڈاککو بہت سارے پیسے لے کے بیٹھے اور اس کو پر لکھا ہوئے کہ یہ تاوان کی رقم ہے ہے تو بہت بری بات پٹھو مجھے بیٹر لگے کہ انہوں نے جو کمایا وہ دکھا بھی رہے کہ یہ دیکھو ہم نے لوٹا ہے تمہیں یہ تو لوٹ کے بتاتے بھی نہیں اور مانتے بھی نہیں 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 وہ جو ڈاکو ہے وہ دس پندرہ یا بیس لاکھ لینگ لے کے بیٹھا رہے ہیں اربوں ڈالر گیارہ ارب ڈالر کی آپ کی جائداد نکل آتی ہے اور آپ ایک ارب ڈالر کی ٹھیک مانگ رہے ہیں دوسرے ملکوں سے کوئی پوچھنے والا ہے ان سے ایسا کون سا کاروبار ہے پلیز وہ مجھے بھی بتائیں وہ وظیفہ بھی مجھے بتائیں کیونکہ ہماری بھی زمینیں ہیں الحمدللہ چھوٹے موٹے زینی دار ہم بھی ہیں ہمیں تو ہر سال لگتا ہے کہ جیسے گریجولی ایک سٹپ نیچے آ گئے ہیں کہ جس حساب سے یہاں پر کسانوں کا استحصال کیا جاتا ہے اور ہم لوگ بلیک میں خاد اور چیزیں خریدتے ہیں مزے یہ بات بتاؤ ابھی سنیں خاد کی قیمتے کم ہو گئی کیونکہ لوگوں کی ابھی اتنی کمر نہیں ہے خریدنے کی تو سورہ جو چودہ ہزار یا گیارہ ساوالی بھوری وہ ساڑھے آٹھ ہزار پر تو جو ڈیرن حضرات ہیں جو زخیرہ اندوز حضرات ہیں جو ان لوگوں کے فرنٹ میں نے انہوں نے بھوریوں کا زخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دی تو پھر بتا دیں ہمیں جینے کا بھی حق ہے یہ نہیں ہے شہر اقتدار میں اسلامباد میں کچھ ایسی افواہیں بھی ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ حکومت چھوڑنے کا سوچ رہی ہے اب آپ کے پاس کچھ خبر ہے اس حوال ایسے شہباز شریف صاحب چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں حکومت شہباز شریف صاحب مجھے نہیں لگتا جو ڈیل کر انہوں نے پنجاب کی گورنمنٹ کے لی ایک لولی لنگڑی انہوں نے حکومت پیڈیم کی لی جس میں اگر یہ آفٹر تری منٹ الیکشن کروا لیتے تب ملک کے حالات ایسے نہ ہوتے اور اب اتنا مطلب مارا دھاڑی کر کے جو آج میں پرگرام دیکھ نی ایک سو تیس ان کے تو شہباز صاحب بھی بول دیا کہ وہ ہارے ہوں میں تو یہ سارا کھڑا پال کر کی حکومت کیسے چھوڑیں گے مجھے نہیں یہ سمجھ جائے یا تو کوئی ڈیل ہوگی کہ پنجاب رکھنی تو وفاق چھوڑنا پڑے گا پھر تو قربانی بن سکتی چچا کی لیکن اپنی مرضی سے بولیں کہ ہم یہ وفاق نہیں سنبھالتے اگر ایسے سیاست 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 تو لیڈر آپ بھی ہیں اور سیاست لیڈر کے لیے بیانیا بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے نواز شریف صاحب بیانیاں کی تلاش میں 28 مئی کو پارٹے کی ستارت سنبھالیں گے اور پھر بیانیاں ان کا لانچ ہو جائے گا وہ بیانیاں کیا ہو سکتا اور حکومت میں رہ کر بیانیاں بن آتے تھے لیکن اگر آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے جنرل باجوا صاحب یا جنرل تیس کا نام لیا تو پارٹی ان کو سمجھانے پہنچ گئی پھر اس کے بعد جس وقت یہ تقریریں مریم صاحبہ کرتی تھی تو پیچھے پانچ تصویر لگتی تھی پھر پتا چلا کہ ایک تصویر بیچ بیچ مزا غائب ہونا شروع ہو گئے تو دیکھیں بیانیا ہے نہیں جو یہاں پر ایک گاؤ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی بتائے کہ انہوں نے کیا کیا کہ ایسے نہیں ملتا کہ پچاس روپے پیپر پر آپ کو چاہر کوئی پوچھے نا اس کے پاس آپ کو باجے گاجوں کے ساتھ لے کر آئیں عدالتیں اٹھ کر ائرپورٹ چلی جائیں پھر اس کے پاس آپ لوگ سجد سپیچ کروائی جائیں دوسری پارٹی کا جو حال کیا نشان لینا مار دھار پکڑ دھکڑ فارم 47 اور جس دھڑلے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالک دھاندلی کی گئی تو آپ سب چیزوں کے بینیفیشری ہونے کے بعد بولیں پوری ککڑی کھانے کے بعد آپ پہ 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 ہو نہیں سکتا تو بیانیاں میرے خیال میں نہیں بن سکتا بیانیاں کے لیے اگر یہ آتے اور بولتے کہ نہیں چاہیے اگر یہ بیانیاں میں کھڑے ہو کر جس کا چاچی ادھر بیٹی ادھر بیٹے ادھر پھر بیٹے بھی آگ پھر ان کے کیسز بھی ختم ہو کے سارے کام کرنے کے پھر آپ کہ اب مجھے بیانیاں بھی بنا کر دو اور پھر باز میں آپ کہ میں نے ہونڈائل ایسا ایسے نہیں ہوتا گلا کرنا بندہ ہے نواز شریف تو آپ نگل لیے اگر آپ شروع سے دیکھیں بینیتیف صاحبہ کی دو دفعہ چلتی گورنمنٹ کو کس نے چلتا کیا جو اس کے بعد تحریک چلی پھر سارا کچھ ہوا یہ مطلب آپ ہر چیز کے بینیفیچری آپ جو اس ملک میں کان ہوتا اس کے بات اس کا بینیفیٹ عمران خان اڈیالا جیل میں ہے اور وہاں سے جو باتیں ہو رہی ہیں گیپی میں اس کی حکومت بھی عمران خان کی مگر یہ کہا جا رہا ہے انتشاریوں سے بات نہیں ہوگی انتشار پسند لوگوں سے بات نہیں ہوگی ہر شام آ کر ایک طرف ڈائیلوگ کی بات کی جاتی ہے اور پھر ایک طرف انتشاری ٹولے سے جان چھڑانے کی بات کی جاتی ہے تو ایسے میں معاملات کیسے آگے بڑھ سکتے آہ جی دیکھیں نہیں ہو سکتا اس میں کیا بہلوں کہ دیکھیں ایک تو مطلب ایک اتنا بڑا عوضہ تھا ایسے الفاظ سوٹ نہیں کرتے کہ انتشاری ٹولہ یہ وہ ویسے لگ رہا تھے جیسے بھول لیگ کے مطلب کوئی روکن یا کارکن ایسا ہو نہیں سکتا یہ مقدمہ یا یہ فیصلہ یہ جو اس پہ جو کیسے سکتے ہیں وہ حکومت نے اس کو وہ کرنا تھا ریاست پر بقول ان لوگوں کے ریاست پہ حملہ ہوا تو ریاست اس کو دیکھے گی وہ بزارتے خود ادارہ کیسے دیکھ سکتے ہیں اگر یہاں پر بجری نہیں آرہی لوگوں نے خمبے توڑ دی کہ آپ پتہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک طرف سے گھٹنے پہ گردن رکھ گردن کے اوپر گھٹنے رکھنے کے بعد آپ کہ یہ بات مانو بھی تو یہ نہیں ہو سکتا اگر انتشاری ڈولہ ہے ایک سال ہو گیا ہے مقدم علیہ حمزہ فلک جا سنم جا وید یاسمین راشد ہیں سیما صاحب ہیں باقی لوگ ہیں مقدمہ پیش کر دیں مقدمے ایسے ایسے بھولیں مقدمے کہ جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے کہ وہ اڑ کے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ان کے خصوصیات کا تو مجھے بات میں پتہ چلا کہ یہ اڑ بھی سکتے پتہ نہیں اللہ کسی کوئی عزت نہیں ملی کوئی عزت جبردستی لینا چاہ رہے ہیں کوئی اقدار لینا چاہ رہے ہیں کوئی پاور لینا چاہ رہے ہیں خدا کے بندو یہ جو پچیس کروڑ آپ کی رائیت ہے جو آپ کی جو ایک وقت کی روٹی کو ہو گئے کسانوں کی گنتم سبت پڑی رہے ہیں لوگ سبسیاں پھیک رہے ہیں بجلی یہاں پر نہیں صاف پینے کے پانی یعنی کیسے بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں آپ لوگ عوام آپ کی دکھوں تکلیفوں میں بیٹھ گئی سنیں ان کے آئیڈیا سنیں ملک میں یہاں پر ایک آئیٹی سٹی بنے گا آئیٹی انڈسٹری ہوگی بھائی بی پین لائے کسانوں پوٹر استعمال کرنا پہن دیں پہلے ہمیں یہ تو آزادی دے دیں کل سے شباز شریف صاحب وہ تازیت کر رہے ہیں ایران کے صدر ان کی اور ایم بی ایس کے جو ان کے کافی سارے صحافی ہیں ان کو کچھ لگنی چاہیے جو نون کو سپورٹ کرتے جس طریقے سے ان کی زبان میں ٹھوٹر پر دیکھتی ہوں اور پھر ان کو دل بھی نہیں کرتا صحافی کہنے کا دیکھ ہوں گے نام پرگرام کے بات آپ بتات پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرول ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈوٹ پی کے بھی جسے پاکستان دستق دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک پہنچائیں کیا انفورمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچیں گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن آپ نے رول پلئی کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے پاہ پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھی گا اللہ حافظ